بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات معزز و محترم ناظرین و سامین پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سن رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل سورة النور کا آج ہمارا پانچوہ لیکچر ہے اور آج کے لیکچر کے اندر ذرائع ابلاغ اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے عام ہونے والی فہاشی اوریانی کا صد باب کیا گیا ہے تو آئیے ترجمہ اور تشریح کی طرف ان اللہ یحبون ان تشیع الفاہشت فی اللہ آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم انتم لا تعلمون ان اللہ یحبون جو پسند کرتے ہیں جو چاہتے ہیں ان تشیع الفاہشتو یہ کہ پھیلے ان تشیع پھیلے فاہشتو فاہشی جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ فاہشی پھیلے فی اللذین ان لوگوں میں آمنوا جو ایمان لائے جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں فاہشی پھیلے لہم عذاب ان علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اس آیت مبارکہ کے اندر ایک بڑا اہم مسئلہ ڈسکس کیا گیا ہے وہ ہے ذرائع ابلاغ اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے پھیلنے والی فاہشی اور یعنی اثر حاضر کے اندر ذرائع ابلاغ کا بہت اہم کردار ہے ایک نجی زندگی سے لے کر قومی اور بین القومی زندگی تک جتنے بھی معاملات ہیں جتنے بھی تعلقات ہیں جتنے بھی مسائل ہیں اور ان مسائل کا سلوشنز ہے وہ سارے کے سارے ذرائع ابلاغ کے ذریعے ایک دوسرے تک پہنچائے جاتے ہیں لوگوں کے مسائل ڈسکس کیا جاتے ہیں جہاں ذرائع ابلاغ کا بہت زیادہ فائدہ ہے کہ آپ اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں اور آج دنیا گلوبل ویلچ کا تصور پیش کرتی ہے ایک بات جب کوئی کہتا ہے تو پوری دنیا اس کو سن لیتی ہے اور دوسرے کی بات جو ہے وہ دوسری دنیا تک پہنچ جاتی ہے تو اس کے فوائد و سمرات جہاں بہت زیادہ ہیں وہاں خصوصاً مغربی میڈیا اور جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ اس ابلاغ کے ذریعے ذرائع ابلاغ کے ذریعے اس میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کے اندر سے اخلاقیات کا جنازہ نکالا جائے اور ان کے اندر ایسی فہاشی اوریانی عام کی جائے جس کے ذریعے وہ نام کے تو مسلمان رہیں مگر ان کے فیل ان کے آمال ان کے کردار جو ہیں وہ ایسے ہوں کہ جن کو یہود اور نصارہ بھی دے کر شرما جائیں تو اسلام کے اندر ذرائع ابلاغ کی اس کو رہ دے نہیں کیا گیا اور اس کی تردید نہیں کی گئی بلکہ اس کے لئے کچھ اصول وضع کیے گئے ہیں کہ آپ نے کوئی بات بھی دوسروں تک پنچانی ہے یا اس کو اس کی تبلیغ کرنی ہے یا دوسروں کو نصیحت کرنی ہے یا کوئی بھی ذریعہ استعمال کرنا ہے تو اس کے لئے کچھ قوانین ہیں کچھ اصول ہیں جن کو مد نظر رکھنا ہے اور میں سب سے جو اہم اور بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ صداقت یعنی سچائی پر مبنی خبر آپ دوسروں تک پنچا سکتے ہیں اگر جھوٹی خبر ہوگی یا جھوٹ بولیں گے تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پر فرمایا ہے لعنت اللہ علی القاضی بھی ان جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے کوئی بھی ایسا معاملہ ہو نیجی لیول کا ہو قومی لیول کا ہو بین القوامی سطح کا ہو یا آپس کے معاملات ہوں اس کے اندر جب بھی کوئی بات کرنی ہے سچائی پر مبنی کرنی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اسد کو یون جی والقاضی بھی یہولک سچائی تمہیں ہمیشہ نجات دلائے گی اور جھوٹ تمہیں ہلاکت میں ڈالے گا تو جھوٹ جب بولا جاتا ہے آپ کسی دوست کے ساتھ بولتے ہیں آپ میڈیا پر آ کر بولتے ہیں آپ سوشل میڈیا پر بولتے ہیں کہیں بھی بولتے ہیں تو اس کا نقصان ہی نقصان ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جب آپ کو یہ ایسی بات نشر کرتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی جو جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے تو اس کی بھی قرآن نے تردید کی ہے فَمَا يَا 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 الَّذِينَ آمَنُوا اِن جَاکُم فَاسِكُم بِنَابَئِن فَتَبَيِّنُوا اَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَحَالَتِن فَتُصْبِحُوا اَلَا مَا فَعَلْتُم نَادِمِينَ يَا 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 الَّذِينَ آمَنُوا اِن جَاکُم فَاسِكُم بِنَابَئِن اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آجائے تو اس کی پہلے انویسٹیگیشن کر لیں تحقیق کر لیں کوئی خبر جو ہے بغیر تحقیق یہ اس کو آگے نہیں پنچانا یہ اسلامی ذرائع ابلاغ کا بنیادی حصول ہے اور اس کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا قَفَابِ الْمَرِّ قَاظِبًا اَن يُحَدِّسَ بِكُلِّ مَا سَامِنِيَا کسی شخص کے لیے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنویں سنائی بات کو بغیر تحقیق آگے بیان کر دے اور اسی طرح آقا علیہ السلام نے ایک اور جگہ پر فرمایا مَن قَاظَبَ عَلَيَّا مُتَعَمِّدًا فَلْ يَتَبَوَّا مَا قَادَوْ فِنْنَار کہ جس شخص نے جھوٹ میں ہی طرف منصوب کیا اس کا ٹھکانہ دوزک ہے تو ہمیشہ جھوٹ اور جھوٹی خبر کی تردید کی گئی ہے حوصلہ شکنی کی گئی ہے اس کی مزمت کی گئی ہے اسلام کے اندر اور ایسے شخص کو جھوٹا قرار دیا گیا ہے جو مسلسل جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹے پر دیکز بھی جاری کی گئی ہے جو کسی کی عزت اور اسمت پر کے حوالے سے تومت لگاتا ہے یہ جھوٹ بولتا ہے تو لہٰذا ذرائع ابلاغ کے حوالے سے جو پہلا بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ بغیر تحقیق کے کوئی خبر آگے شیئر نہ کی جائے اور سچائی پر مبنی جو خبر ہے اس کو دوسروں تک پنچایا جائے اور اس کے بعد ہے اخلاقیات کی پاسداری کی جائے بھئی آپ نے جب بھی کسی کے بارے میں کوئی انفارمیشن دینی ہے تو اس کی عزت تقریم جو ہے اس کو ملہوزے خاتے رکھا جائے قرآن کہتا ہے کہ کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مزاق نہ اڑائے اور نہ کوئی عورت کسی دوسری کا مزاق اڑائے اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہوں تو قرآن نے کٹیگوری کا لیے حصول دے دی ہے کہ کوئی بات دوسروں تک پنچانی ہے اب ابلاغ کرنا ہے ذرائع ابلاغ استعمال کرنے ہیں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے انٹرنیٹ کا دور ہے تو ہر کوئی جو ہے وہ ذرائع ابلاغ استعمال کرتا ہے ہر کوئی جو ہے وہ سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے بنیادی حصول یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کسی خبر کو آپ شیئر کرنا چاہیں تو پہلے اس کی تحقیق کر لیں کہ اس میں سچائی ہے یا نہیں آپ کی جھوٹی خبر کی وجہ سے اگر کوئی اس کے مطابق اپنا ذہن بنا لیتا ہے یا اس پر عمل کر لیتا ہے تو آپ دیکھیں اس کا کتنا نقصان ہوگا تو اس کے علاوہ اس کے ذریعے جو ذرائع ابلاغ کے ذریعے جس کو اس طرف اشارہ کیا ہے قرآن نے وہ یہ ہے کہ آج اس میڈیا کے ذریعے کسی کی عیب جو ہی نہ کی جائے عیب کو ظاہر نہ کیا جائے کہ فلاں ایسا ہے اور ہمارا وطیرہ یہ بنا ہوا ہے کہ خامیہ تلاش کر کے عیب تلاش کر کے اس کو علال اعلان لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے عزام تراشی کی جاتی ہے اور دوسروں پر عزام تحمد لگائی جاتی ہے جبکہ قرآن کہتا ہے یعنی آپ جب دوسروں کی غیبت کریں گے چوگلی کریں گے آپ دوسروں کے بارے میں حسد رکھیں گے کینا رکھیں گے اور اسی بنیاد پر آپ خبریں بنائیں گے اور سوشل میڈیا پر نشر کریں گے تو اس سے فساد پیدا ہوگا لڑائی جگڑے پیدا ہوگے نفرت پیدا ہوگی نہ کہ اس سے محبت پیدا ہوگی تو لہٰذا اس سے اجتناب کرنا ہے یہ اصول ہیں جو اسلام نے دی ہیں لیکن اس آیت مبارکہ میں جو ایک اہم بات جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ فہاشی پھیلے اور یہ کون لوگ ہیں جو فہاشی پھیلانا چاہتے ہیں یہ آپ سمجھ جائیں کہ جو مسلمانوں میں فہاشی پھیلانا چاہتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے آپ نیٹ کے ذریعے اور اس کے بعد جو ہے مختلف قسم کی میڈیا کے ذریعے خبروں کے ذریعے اور اس کے علاوہ پھر اس کے اندر ایسی ہجان انگیز تصویر شائع کریں گے اور اس کی خبر اس قسم کی بنائیں گے پھر فلمیں ہیں پھر ڈرامیں ہیں یہ سال جو میڈیا کا معاملہ ہے اور ذرائع ابلاغ ہیں تو اس کے ذریعے جو مغرب ہے جو غیر مسلم ہیں جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں وہ مسلمانوں کے اندر سے ایسی چیزیں پھیلا کر ان کی ان کے کردار ان کے اخلاق کا جنازہ نکالنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں ایسی فہاشی اور یعنی پھیلائیں اور ان کے لئے دنیا و آخرت میں آزاب ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے تو اس لئے اہل ایمان کو چاہیے کہ ان کی اس جو مضموم ارادے ہیں ان کو ناکام بنائیں اور ایسی چیزیں جس سے ان کی اخلاقیات تباہ ہو رہی ہو فہاشی ہو اور یعنی ہو ڈرامے ہیں یا فلمیں ہیں یا اس کے علاوہ ایسا مواد ہے وہ چاہے ریٹن شیپ میں ہے چاہے وہ فلموں کی شکل میں ہے یا کسی شکل میں اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور آگے فرمایا وَلَوْ لَا فَضْرُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَوْفُ الرَّحِيمُ اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو معاملات کہاں سے کہاں تک چلے جاتے یعنی یہ تمہیں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے صدقے تم بچے ہوئے ان معاملات سے اور آگے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ رَوْفُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ تعالی رعوح بھی ہے اور رحیم بھی ہے تو یہ ایک کٹیگوریکل یہ بات ہمیں اس کے اندر واضح کر دی ہے اسلام نے اور قرآن نے کہ فہاشی اور یعنی کا ہر رستہ جو ہے اس کو روکنا ہے اور اس کا صدباب کرنا ہے جس کے ذریعے سے انسان کے اندر جذبات ابرتے ہوں فہاشی اور یعنی ابرتے ہوں نفسانی خواہشات کے جذبات زیادہ ہوتے ہوں چاہے وہ گانا ہے چاہے وہ فلم ہے چاہے وہ ڈراما ہے چاہے اس کے علاوہ کوئی ایسا مٹیریل ہے کہ جس کے ذریعے شہوات نفسانی جو ہے اس کے اندر اضافہ ہو تو اس سے منع ہے وہ ممنوع ہے اس سے ہرگز باز رہنا ہے اس کے قریب نہیں جانا اس کے علاوہ ذرائع بلاگ کے ذریعے ہم اپنی جو اسلامی کلچر ہے اس کے ذریعے ہم تلاوت ہے نات ہے نات خانی ہے اور یہ چیزیں جو ہے ہم اس کو اس میڈیا کے مقابلے میں ہم اس کو شیئر کریں اگر وہ اپنی فہاشی اور یعنی جیسے مواد جو ہے دنیا میں بھیج رہا ہے اور نیٹ کے ذریعے بھیج رہا ہے تو اس کے مقابلے میں ہمیں اپنا جو کلچر ہے اپنے جو روایات ہیں ہم اپنے قرآن کی تلاوت ہے احادیث نبوی ہیں اس کے علاوہ آیات قرآنیاں ہیں حضور علیہ السلام کا ذکر و ذکار آپ کی صیرت آپ کے اخلاق صحابہ اکرام ہیں خلفاء راشدین ہیں تو ان کے صیرت اور ان کے کردار کو ہمیں اجاگر کرنا ہے تاکہ ہمیں اپنی روایات کو پیش کرنا ہے ہماری آنے والی نسل جو ہے اس دجالی میڈیا سے بچ کر اپنا ایمان محفوظ کر سکے یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا یہ بہت بڑا کردار ہوگا یہ بہت بڑی جنگ ہوگی کہ آج کے اس میڈیا کے دور کے اندر ایک اچھی بات کو دوسروں تک پنچانا اچھی رائے کو دوسروں تک پنچانا اچھے کردار اور اچھے اخلاق کو دوسروں تک پنچانا اور میڈیا پر اس کو عام کرنا تاکہ اس فہاشی اور یعنی کا مقابلہ کیا جا سکے آگے فرمایا ایہیو اللہزین آمنو اے ایمان والو لا تتبیو خطوات الشیطان تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو خطوات ان کی جمع خطوات شیطان شیطان کے قدموں کی لا تتبیو تم پیروی نہ کرو ومیت تبی خطوات الشیطان جو پیروی کرتا ہے شیطان کے قدموں کی فَإِنَّهُ يَعْمُرُ بِالْفَحَشَائِ بَالْمُنْكَرْ اور وہ شیطان تو ہے ہی فہاشی کی طرف دعوت دینے والا بلانے والا اور منکر کی طرف یعنی فہاشی کی طرف وہ بلاتا ہے فہشہ کی طرف وہ بلاتا ہے اور بری بات کی طرف وہ بلاتا ہے یعنی اس کا کام ہی یہ ہے کہ اس کے قدموں کی چلو گے تو پھر تمہیں دعوت دے گا فہاشی کی طرف اگر تم اس سے اجتناب کرو گے تو تم ان چیزوں سے بچ جاؤ گے کیونکہ اوپر قرآن نے کہا کہ جو لوگ فہاشی کو پھیلاتے ہیں اب وہ آگے بتا دیا کون لوگ پھیلاتے ہیں جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں تو اہل ایمان کو کہا گیا کہ تم اس سے بچو شیطان سے بچو شیطانی وسوسے سے بچو شیطانی قوتوں سے بچو شیطان کی پیروی کرنے والوں سے بچو ایسی محافل سے بچو ایسے لوگوں سے بچو جو اس طرح کے کردار ادا کرتے ہیں ایسے جو لوگ ہیں جو شیطان کے پیچھے چلتی ہیں شیطان کے وسوسوں میں آتی ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں ایسی طاقتوں سے بچنا چاہیے نہ ان کی مجلس میں بیٹھے نہ ان کی بات کو سنیں بس ان سے اجتناب کریں وَلَوْ لَا فَضْرُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُوْ اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اس کی رحمت نہ ہوتی مَا زَقَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ عَبَدَا تم میں سے کوئی بھی کبھی کبھی بھی جو ہے وہ پاک نہ ہو سکتا زَقَا مِنْكُمْ تم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہ ہو سکتا یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے وَلَاكِنَّ اللَّهِ عُزَقِّي مَنْ يَشَا لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاکی ذا کر دیتا ہے وَاللَّهُ سَمِعُنْ عَلِيمُ بے شک اللہ تعالی سننے والا جاننے والا ہیں وَلَا يَعْتَ لِعُلُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَسَّعَاتِ اَنْ يُعْتُوا اُلِلْقُرْبَى وَالْمَسَاقِينَ وَالْمُحَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَعْفُ وَالْيَسْفَحُ الَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ وَفُرْرَّحِيمُ وَلَا يَعْتَ لِعُلُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ اور نہ تم میں سے جو الفضل والے ہیں جو منكم تم میں سے وساطی اور وساط والے ہیں یعنی تم میں سے وہ لوگ جو فضیلت والے ہیں اور جو مال میں وسط والے ہیں وہ تم میں سے جو ہے وہ قسم نہ اٹھائیں کس چیز کی قسم نہ اٹھائیں کہ اَيُعْتُوا اُلِلْقُرْبَى کہ وہ اصل میں ہے اللَّا يُعْتُوا لام ہے یہاں معذوف کہ وہ نہیں دیں گے قریبی رشتہ داروں کو مساکین کو مہاجرین کو فی سبیر اللہ جو اللہ کی راہ میں یعنی تم میں سے اہل فضل اور وسط مال والے جو ہیں فضیلت والے جو ہیں وہ کبھی یہ قسم نہ اٹھائیں کہ وہ قریبی رشتہ داروں کو مساکین کو اور جو اللہ کی راہ میں مہاجرین ہیں ان کو کبھی کچھ نہیں دیں گے ان کو ان پر خرچ نہیں کریں گے یہ قسم نہ اٹھائیں وَلْيَعْفُ وَلْيَسْفَحُ بلکہ کیا کریں افو درگزر کریں وَلْيَسْفَحُ اور ان کو معاف کریں درگزر کریں یافو کا مطلب بھی درگزر ہوتا ہے اور وَسْفَحُ کا مطلب بھی درگزر ہے یعنی یافو کا یہاں معاف کر لیں وَلْيَسْفَحُ درگزر کر لیں یعنی یہ معنی وَلْيَعْفُ وَلْيَسْفَحُ اور وہ ان کو معاف کریں اور ان کو درگزر کریں اس آیت کے پس منظر کے حوالے سے ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تحمت لگانے والوں میں سے ایک شخص تھے جن کا نام مستح تھا تو وہ ان کی نانو نفقہ ان کے اخراجات کی ساری ذمہ داری حضرت عبوکر صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اٹھائی ہوئی تھی لیکن ان تحمت لگانے والوں میں وہ پیش پیش تھے اور ان میں وہ بھی شامل تھے تو اس کے بعد عبوکر صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے ہاتھ اٹھا لیا کہ میں اب ان کی مدد نہیں کروں گا تو اس نے معافی مانگی اور معذرت کی لیکن اس کے باوجود آپ نے کہا کہ میں تمہاری مدد نہیں کروں گا تو نے بہت بڑا الزام لگایا تحمت لگائی اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ جو تم میں سے صاحب سروت ہیں صاحب فضیلت ہیں صاحب مال ہیں وہ غریبوں مسکینوں کو دینے کی قسم نہ اٹھائیں تو بہرحال یہ سب کے لیے ہے کہ میں کسی کو نہیں دوں گا میں ایسا نہیں کروں گا ایسی قسم نہیں اٹھانی چاہیے اِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ مومنات اور تو مومن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں تومت لگاتے ہیں اور ان کی عصمت پر حملے کرتے ہیں ان کی عزت اور تقریم پر حملے کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے لُعِنُوا فِي الدُنْيَا وَلَا آخِرَةِ دُنْيَا میں بھی اور آخرین پر بھی ان پر لانت کی گئی ہے والا ہم عذاب نظیم ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہیں تو آپ دیکھیں یہ کتنی آیات گزری ہیں جہاں پر بار بار خواتین کی عزت تقریم اور عصمت کا خیار رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور جو ان پر تومت لگاتے ہیں اسی صورت کے اندر صورت النور میں پہلے ان پر حد قضف کا حکم جاری ہوا اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ان کے حوالے سے بھی ان پر جو ہے نا وہ لانتان کی گئی اور ان کو جھوٹا دیکلئر کر دیا گیا کہ سب سے بڑی بات ہے کہ وہ ہمیشہ کے لئے جھوٹے ہیں جو کسی پر تومت لگاتے ہیں اور اس پر ثبوت نہیں پیش کر سکتے چار گواہ پیش نہیں کر سکتے اور یہاں بھی قرآن نے کہا کہ دنیا و آخرت میں ان پر لانت ہے اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے یوم تشہدو علیہم اور وہ عذاب ان کو کب ملے گا اس دن تشہدو علیہم السنتہم و ایدیہم جس دن گواہی دیں گے ان کی زبانیں ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں بما کانوی عملون اس چیز کے جو وہ عمل کرتے تھے یعنی ان کی زبان بھی گواہی دے گی ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پاؤں کے ذریعے اپنے ہاتھوں کے ذریعے اپنی زبان کے ذریعے دوسروں پر الزام لگاتے دوسروں پر کی عزتیں اچھالتے تھے پگڑیاں اچھالتے تھے تحمد لگاتے تھے اسی بات ہمیں مل جاتی ہے ہم بجائے اس کے اس کو اس پر پردہ ڈالنے کے جس کو اللہ رب العزت کی شان ہے کہ وہ ستار العیوب ہے کہ وہ لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے ہمیں کسی کا عیب اندازہ ہو جاتا ہے پتا چل جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں صرف اپنے تک نہیں اپنے دوستوں تک نہیں بلکہ اس کو میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر ایسے چڑھا دیتے ہیں اور لوگوں کو شیئر کر دیتے ہیں تاکہ پوری دنیا کو پتا چل جائے کہ اس کے اندر یہ عیب پائے جاتا ہے اور اگر اللہ تعالی ہمارے عیبوں کو ظاہر کرنے پر آ جائے تو پھر کوئی بھی باقی نہ بچے لہٰذا دوسروں کے عیبوں کو چھپانا چاہیے دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا چاہیے نہ کہ ان کی پگریوں کو اچھا لیں اور لوگوں کو تماشا بنائیں اور ان کی عزتوں کو تار تار کر دیں اس لیے کہ اگر آج کسی کی عزت کو اور کسی کی عیب کو کوئی چھپائے گا تو حضور السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی ان کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا تو عیبوں پر پردہ ڈالیں عیبوں کو چھپائیں بلکہ ان کو ظاہر نہ کریں وہ دن جس دن یوفیہم اللہ اللہ تعالی ان کو پورا پورا جر دے گا دینہم الحق دین حق کے والے سے یعنی وہ دن ہو کہ عمد کے دن کو پورا پورا بدلہ ملے گا اور ویعلمونا اور وہ جان لیں گے ان اللہ وہ جان لیں گے ان اللہ ہوا الحق المبین کہ یہ اللہ کی طرف سے حق اور حق مبین ہے یعنی واضح حق ہے الخبیسات للخبیسین والخبیسون للخبیسات الخبیسات للخبیسین جو خبیس گندے مردوں کے لیے گندی عورتیں اور گندی عورتوں کے لیے گندے مرد والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اور اسی طریقے سے جو پاک مرد ہیں ان کے لیے پاک عورتیں اور جو پاک عورتیں ہیں ان کے لیے پاک مرد یہ قرآن نے کٹیگوریکل بات کر دی ہے کہ خبیص عورتوں کے لئے خبیص مرد اور خبیص مردوں کے لئے خبیص عورتیں اور طیبات پاکیزہ پاک جو مرد ہیں ان کے لئے پاک عورتیں اور پاک عورتوں کے لئے پاک مرد یہ دو لائن ڈرا کر دی ہے قرآن نے کہ خبیص جو ہیں وہ پاکیزہ پاک کی طرف نہیں آسکتے اور پاک خبیص کی طرف نہیں جا سکتے یہ وہ لوگ ہیں جو مبرہ ہیں بری الزمہ ہیں ان چیزوں سے جو ان کے بارے میں وہ کہتے تھے ان پر الزام لگاتے تھے یہ ان سے بری الزمہ ہے لہم مغفرتن ان کے لئے مغفرت ہے ورزق کریم اور عزت کا رزق ہے اللہ کی بارگاہ میں تو یہ آج کا لیکچر ہمارا لیکچر نمبر فائیو سورة نور کی روشنی میں جس کے اندر دو چیزیں ہم ڈسکس کی گئی ہیں ایک ذرائع ابلاغ کے حوالے سے اسلام کے جو اصول وضع کیے گئے ہیں اور اس کے اندر یہ ہے کہ فہاشی اور یعنی کا تدارک کیسے کرنا ہے اور اس کے بدلے میں اسلام کی اشاعت کے لئے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور دوسری بات جو اہم ہے کہ پاک دامن عورتیں جو ہیں ان پر تحمد نہیں لگانی ان کی عزت و توقیر کا لحاظ رکھنا ہے اور لوگوں کی عیب کو چھپانا ہے نہ کہ ان کے عیب کو ظاہر کرنا ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا اگلا لیکچر ہوگا اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو شکریہ